مجھے یقین ہے کہ ورڈپیس کے تیس دن کے کورس کے بعد اب آپ ایک اچھے ورڈپیس تیم ڈیولپر بن گئے ہیں اگر آپ نے مجھے صحیح تیر کیسے فالو کیا ہے تو اب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ورڈپیس کی جو فنکشنلٹی ہے ورڈپیس کا جو ایڈمائن پینل ہے اس کو استعمال کر لیں گے اور اب آپ ایک اچھے تیم ڈیولپر ہونے کی حیثیت سے کوئی فریلانس پروجیکٹ یا پھر کوئی جو بکرہ حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس کورس میں تمام چیزوں جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ کی ہیں اور ہم نے ورڈپیس میں سیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے ورڈپیس کی تیم بنانی ہے اور کس طریقے سے ہم نے ورڈپیس کی تیمز میں کسٹمائزیشن کرنی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب آپ پروفیشنل ورڈپیس تیم ڈیولپر ہیں آپ کوئی جوب وغیرہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی فریلانس پروجیکٹ انٹرینٹ پر یا پھر اپنے کسی دوس وغیرہ سے بات کر کے حاصل کر سکتے ہیں اگر تیز دن کپلیٹ کرنے کے بعد اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہیں سیکھ پا ہے تو دوبارہ میرے اس کورس کو دیکھئیے دوبارہ اس کو کمپلیٹلی فالو کیجئے اور میں یقین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ آپ ایک اچھے ورڈپیس تیم ڈیولپر بن جائیں گے تو اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور آپ سے بہت بہت گزارش ہے کہ ہمیں اپنی فیڈویک سے آگاہ کریں کہ یہ جو کورس ہے وہ ہم نے فری آف کاسٹ اوردوٹرس ڈاٹ کام شیئر کیے ہیں پھر آپ اگر ہمیں کوئی ایڈیا دینا چاہتے ہیں تو اس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے تاکہ ہم ہمارے دوسری کورس میں ان چیزوں کو بہتر بنا سکیں یا پھر آپ کے جو ایڈیاز ہیں ان پہ بھی کام کر سکیں تو دعاوں یاد رکھئے گا ملے گے انشاءاللہ اگلے کورس میں اللہ حافظ